نامدہو و نسلی علی رسولِ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے سلسلے میں آج یہ ہمارا الیونتھ اپیسوڈ ہے آج کا ٹاپک ہے حج نفس انسانی کی تمام خرابیوں کی اصلاح کے لیے حج ہی ایک اکسیر ہے یہ ایک اکلوتا علاج ہے جس سے تمام بیماریاں ایک جھٹکے میں صاف ہو سکتی ہیں دھل سکتی ہیں دور ہو سکتی ہیں ایک حج کی عبادت میں چونکہ تمام عبادت شامل ہیں جن کے ذریعے سے تذکیہ نفس کا حصول ہو سکتا ہے اسلام نے جتنی بھی عبادت مقرر فرمائی ہیں ان سب کی روح ایک عبادت حج کی روح میں شامل ہے حج کا سفر آدمی کرتا ہی ہی اس لیے ہے کہ جو ہماری تمام کی تمام نمازیں اور ہماری عبادتوں کا مرکز ہے ہم اس گھر کو جائیں جہاں جس کی طرف روح کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم لٹری وہیں داخل ہو کر وہیں جا کر اسی حرم پاک میں نماز ادا کریں نماز کے لیے جو پہلا گھر اس سرزمین پر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے اور اس وجہ سے جب کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اس سفر کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ جس بیت اللہ کی طرف وہ روح کر کے عبادتیں کرتا رہا ہے اب اس مرکز پر جا کر بنفس نفیس وہ عبادت کرے نماز کے بعد اسلامی عبادات میں دوسرا درجہ زکاة یا انفاق فی سبیل اللہ کا ہے غور کیجئے تو حج میں انفاق کا ایک حصہ شامل ہے حج کے لیے ذات راہ کا انتظام ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اپنے ملک سے اس ملک تک کی ٹکٹ کا انتظام وہاں رہنے کا انتظام وہاں تمام قربانی کا انتظام اپنی ذات پر خرچ کرنے کا انتظام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انتظام یعنی حج نماز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مالی عبادت بھی ہے اسی طرح حج میں روزے کی روح بھی موجود ہے احرام کی پابندیاں روزے کی پابندیوں کی طرح ہیں نماز انفاق اور روزہ نماز انفاق فی سبیل اللہ اور روزہ یہ تینوں اسلام میں ایک مستقل عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں اور حج میں ان ساری عبادات کی روح شامل ہے حج کے مناسق کے اندر یکے بعد دیگرے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آثار و نشانات آدمی کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہی خیال آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ کا یہ گھر تعمیر فرمایا تھا یہ پہاڑی جس کے دامن میں باپ نے اپنے ایک محبوب بیٹے کی قربانی دی تھی یہ میدان جہاں اللہ کی طرف بلایا گیا اللہ کی طرف لانے والے یہ دو پیغمبر تھے انہوں نے خطبے دیئے اور یہاں دعائیں اور مناجات کی یہ دو پہاڑیاں جہاں اللہ کی ایک بندی نے بھاگ بھاگ کر سعی کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات کی یہ چیزیں صرف حافظہ ہی میں نہیں آ جاتی بلکہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہیں جن باتوں کا ذکر اب تک صرف بڑے بزرگوں سے سونا تھا وہاں ایک جگہ ہے وہاں قربانی دی گئی وہاں ایک جگہ ہے وہاں خطبہ دیا گیا وہاں ایک جگہ ہے وہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے یہ ساری باتیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کچھ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ہماری نگاہوں میں ایسے آ جاتی ہیں جیسے ہم انہیں آج دیکھ رہے ہیں جب آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا معلوم جہاں اس وقت وہ خود کھڑا ہے این اسی جگہ کبھی حضرت ابراہیم اور اسمائیل کھڑے تھے کبھی جس جگہ وہ سجدہ کر رہا ہے کبھی یہاں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے آثار اور مقامات ہیں جن کا چپا چپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں اور دعوت حق کے ثبوت کے ساتھ بھرا پڑا ہے ہر گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت ملتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہاں آج لائبریری بنی ہے یہ شابیہ بھی طالب ہے یہ شق القمر کا واقعہ اس پہاڑی پر ہوا ایک ایک جگہ ایک گلی یہ مسجد جن ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی مجید سنا یہاں جنات نے سنا یہاں زمزم کا کواں ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی یہ رکنے یمانی ہے یہ ہجرِ اسود ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیچ کڑے ہو کے نماز پڑی یہ ہجرِ اسود ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے بھی پہلے ایک واقعہ ایک جنگ ہونے سے بچا لیا پتہ دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکارٹ ہوا یہ پوری گھاٹی ہے یہاں کتنے لوگ رہے ہوں گے وہ سارا جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حج کا جو اثر انسان پر جس طرح سے پڑتا ہے اور کسی عبادت کا نہیں پڑتا آپ فیزیکلی ایک ایک چیز میں سے گزرتے ہیں جو باتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تصور میں لاتے ہیں ان سب کو آپ خود کر کے دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اسلام میں اس کی حیثیت روحانی امراض کے آخری علاج کی طرح ہے جس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا جس کو حج کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا جس کو حج کی عبادت سے فائدہ نہیں ہوتا اس کے لیے پھر اور کوئی عبادت بھی کارگر نہیں ہوتی اس کے لیے پھر اور کوئی دوا بھی نافع نہیں ہوتی جس طرح جسمانی علاج کی قسمیں ہوتی ہیں جسمانی امراض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں پھر اس کے علاج کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اس طرح روحانی امراض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے علاج کی بھی قسمیں ہوتی ہیں روحانی امراض کے ساری بیماریوں کا علاج حج میں ہے اگر کوئی انسان حج کو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ آخر تک ادا کر لے تو وہ تمام روحانی بیماریوں سے صحتیاب ہو کر لوٹے گا اور وہ تذکیہ نفس اتنا دھیر سارا اپنے اندر پیدا کر کے آئے گا جتنا کہ اللہ تعالی کے رسول نے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ تعالی نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا ہے وہ اس فطرت پر دوبارہ پہنچ جائے گا اور جس پر اللہ تعالی اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس پر زندہ رہے گا اور جس فطرت پر اللہ اسے موت دینا چاہتا ہے اس پر اسے موت آئے گی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حج کیا اور اس دوران اس نے کوئی شہوت کی بات نہ کی نہ خدا کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کیا وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اسے اس کی مان جنا تھا عزیز آنے گرامی حج چونکہ اسلام کی اور ہجرت کی طرح آدمی کے تمام گناہوں کو فنا کر دیتا ہے ایک عبادت حج اور ایک عبادت ہجرت فی سبیل اللہ ہے جو آدمی کے گناہوں کو دھوڑ ڈالتی ہے اس لیے جس شخص کو حج مبرور کے سعادت نصیب ہو جائے اسے اللہ تعالی کی طرف سے جنت کی زمانت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد آدمی اگر دوسرا عمرہ کرے تو یہ عمرہ اور پہلے عمرے کے درمیان کیے گئے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور جو حج مبرور کرے تو حج مبرور کا صلح تو جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا یہیں سے شروع کریں گے السلام علیکم ناظرین کرام ویلکم بیک حج کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے اس عہد کو اثر نو استوار کر لیتا ہے جو ایک مسلم کی حیثیت سے اس نے اپنے رب سے کیا ہے یہ تجدید اہد اگرچہ ہے توبہ استغفار میں اور یہ تجدید اہد اس کے ایک ایک عمل میں ظاہر ہوتا ہے لیے گھر سے نکلنا اس مقصد کے لیے سفر کرنا اس کے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اس کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بندے کے اخلاص اور محبت کی نہایت واضح علامت ہے اور اس سے اللہ تعالی کی رحمت اور محبت جوش میں آتی ہے پھر جب وہ حجر اسوت کو بوسا دیتا ہے تو یا اس کو ہاتھ بھی لگاتا ہے تو گویا خدا کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ دے کر اطاعت اور بندگی کا پھر سے اقرار کر لیا پھر سے وعدہ کر لیا یہ ایک اور اہد کی تجدید ہے اس کے بعد قربانی کے لیے جب وہ جاتا ہے تو پھر یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے در حقیقت اپنی زندگی کو اثر نو اللہ کی نظر کرتا ہے اپنے شیطان کو اندر سے قربان کرتا ہے اپنے نفس کو زبا کرتا ہے اپنے شیطان کو کاٹتا ہے زبا کرتا ہے قربانی کی حقیقت اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور یہی حقیقت اسلام کی بھی ہے اسلام کے معنی بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کے ہیں یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو آدمی کچھ نہ سمجھے اس کی مرضی کی کوئی حیثیت نہ ہو آدمی اپنی محبوب سے محبوب چیز اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے لیے ہر وقت قربان کر دینے کو تیار رہے قربانی کا عمل حضرت ابراہیم کی محبت کا عمل ہے در حقیقت اپنی زندگی کو اثر نو اللہ کی نظر کرتا ہے اپنے شیطان کو اندر سے قربان کرتا ہے اپنے نفس کو زبا کرتا ہے اپنے شیطان کو کاٹتا ہے زبا کرتا ہے قربانی کی حقیقت اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور یہی حقیقت اسلام کی بھی ہے اسلام کے معنی بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کے ہیں یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو آدمی کچھ نہ سمجھے اس کی مرضی کی کوئی حیثیت نہ ہو آدمی اپنی محبوب سے محبوب چیز اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کے لیے ہر وقت قربان کر دینے کو تیار رہے قربانی کا عمل حضرت ابراہیم کی محبت کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے شعائر میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے مناسے کے حج میں سے بنا لیا اصل قربانی اصل حقیقت قربانی کی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے ہمیں اس کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی جانور کی قربانی کر کے اس بات کا ثبوت دے دیں اپنی جان کا فدیہ ادا کر دیں اس بات کا ثبوت دے دیں کہ ہاں اللہ سے محبت ہے ہم اپنے شیطان کو اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں اور اپنی جان کا فدیہ اس جانور کو فدا کر کے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ریایت ہے اور اس نے جس نے ہمارے لئے جانور بھی خدمت کے لئے پیدا کیے ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں ہمارے بدل کی حیثیت سے قربان ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں اور یہ سب سے زیادہ معزز مقصد ہے جس میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں غرض حج کے موقع پر ان میں سے ایک ایک چیز سے ایک ایک عمل سے ایک ایک مناسق ادا کرنے سے بندہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے گویا وہ ایک مفرور غلام تھا جو اب لوٹ آیا ہے اپنے مالک کے دروازے پر آ کر فریاد اور التجا کر رہا ہے اپنی ناک رگڑ کر اپنے بھاگنے کے اپنے چھپنے کے ساری راہیں خود سارے دروازے خود بند کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب یہی راہ اس کے لئے بہترین راہ ہے اب اس مالک کی چوکھٹ ہی اس کے لئے بہترین چوکھٹ ہے جس کے سامنے وہ جھکا رہے گا جس کے آگے وہ سر جھکائے رہے گا ہمیشہ اس کی اطاعت ہمیشہ اس کی فرمابرداری میں لگا رہنے کا وعدہ کرتا ہے حج کی انفرادی خصوصیات بھی ہیں اور حج کی انفرادی خصوصیات اور برکات اپنی جگہ مسلم ہیں مگر حج کے اندر بعض نہایت اجتماعی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی مثلا یہ کہ حج کا موقع ہی ایک ایسا موقع ہے جس میں دنیا بھر کے علماء دنیا بھر کے مومن مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح سورج کی طرح روشن ہوتی ہے کہ ہر شخص امت کو جوڑ سکتا ہے ایک ایک انفرادی کوشش بھی ایک پوری امت مسلم کا اکٹھا کر سکتی ہے لیکن یہ تو ایک بہت بڑی اجتماعی کوشش ہے علماء سلحاء اولیاء بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں شورا ہو سکتی ہے اجتہاد ہو سکتا ہے دنیا میں جو آج کل مسائل مسلمانوں کے سامنے درپیش ہیں ان مسائل پر بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے اجماع ہو سکتا ہے اور پھر ایک سب سے بڑی بات جو اس امت کو جوڑنے کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی طرحی کا سب نے لباس پہنا ہے اپنے گھر میں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہوں مگر جب وہاں آئیں گے تو سب کی طرح دو سفید چادروں میں ہوں گے معمولی اور سادہ لباس سب کے ایک طرح کے ہوں گے ایک طرح کی صدا لبیک کے بھی سب ہی دیں گے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ عرفات پر سب جائیں گے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ مزدلفہ میں سب جائیں گے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں ایسا نہیں ہے کہ آج عرفات میں رش ہے تو ہم کل چلے جائیں گے کیونکہ ہم سے رش برداشت نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ مزدلفہ کی یہ رات آج تھنڈ زیادہ ہے تو کل کی رات یہاں گزار لیں گے ایسا نہیں ہے یہاں پر سب ایک برابر ہیں جس طرح حج کی برکتیں عظیم و شان ہیں اسی طرح حج میں کچھ خامیاں رہ جانے سے کھوٹ بھی نقصان بھی آ سکتا ہے جو شخص حج کو اپنی خامیوں سے محفوظ کر لے تو وہ حج مبرور ہو جاتا ہے اور جو شخص ان خامیوں سے حج کو محفوظ نہ کر سکے تو اس کا حج حج کی برکتوں سے خالی رہ جاتا ہے بلکہ وہ شخص برکتوں سے تو خالی رہتا ہی ہے پہلے سے بھی زیادہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے مریض بن کے آ جاتا ہے چونکہ حج کی حیثیت آخری علاج کی ہے اور یہ آخری علاج میں بھی اگر ناکام و نامراد لوٹتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی علاج ہے ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَدَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ سورہ البقرہ کی آیت 197 ہے بس جو شخص حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج کو واجب کر لے تو اس پہ چاہیے کہ حج کے دوران نہ تو بےہودہ فہش باتیں کرے نہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرے اور نہ لڑے جھگڑے قرآن نے یہاں عزیزانِ گرامی تین باتوں کا تذکرہ کیا ہے فہش اور بےہودہ گوئی سب سے پہلے ہیں حج کے دوران حرم سے لے کے ہر مقام تک غرض یہ کہ سواری میں بھی اور تور مردوں کا اختلاط رہتا ہے اور پردے کا صحیح احتمام بھی حج کے دنوں میں نہیں ہو سکتا اس لئے آدمی کو چاہیے جس طرح مادی ضروریات کا سامان ساتھ میں لے کر نکلتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں روحانی ضروریات کا سامان بھی ساتھ میں لے کر نکلے یعنی زادہ راہ جو حج میں چاہیے ہے لے کر نکلے اور بہترین زادہ راہ لے کر نکلے اور بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے یعنی پورے سفر حج میں اور دوران حج اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے اللہ کے ذکر کا احتمام کرے اور کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو شیطان کو اس کے اندر اپنے وسوسیں ڈالنے اور گھسنے کی اجازت ہی نہ دے اپنی نگاہوں کو حد تل امکان نیچہ رکھے کیونکہ نگاہی دل میں اترنے کا راستہ ہے بہت سی آفتوں سے انسان اس صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے اگر وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے یہ بات دونوں کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد آدمی کو بار بار اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا شہر ہے یہ اللہ کا حرم ہے یہ محترم مہینہ ہے یہ محترم دن ہے اس لئے ہر چیز کی حرمت کا تقاضہ ہے کہ نہ تو دل بھٹکے اور نہ ہی نگاہ بھٹکے اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں کو کرنا فسق کہلاتا ہے کسی قسم کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے چاہے معاملات کی ہو چاہے عقائد کی ہو چاہے عبادات کی ہو اور جدال جھگڑے کو کہتے ہیں حج میں ہر طرح کی مشقت اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے کبھی بہت رش ہوتا ہے کبھی کھانے پینے کی کمی آ جاتی ہے کبھی پیاس کی شدت ہوتی ہے کبھی دھوب کی شدت ہوتی ہے کبھی گھنٹوں ٹرافک میں پھنس کر گزر جاتے ہیں کبھی صحیح جگہ نہیں ملتی کبھی اچھا رستہ گزرنے کا نہیں ملتا کبھی دھکے لگتے ہیں ہر طرح کی تنگی آ سکتی ہے اپنے آپ کو ایسے موقع پہ تحمل میں رکھنا سبر کرنا برداشت کرنا قابو پانا یہ سارا کچھ تذکیہ نفس پیدا کرتا ہے یہ سارا کچھ حج کے لازم و ملزوم احکامات میں شامل ہے یہ اس عبادت کی اصل روح ہے لا رفصہ ولا فسوقہ ولا جدالہ فی الحج سب سے لوگ بات بات پر جھگڑتے ہیں اس لیے کہ تحمل کم ہو جاتا ہے برداشت کم ہو جاتی ہے حوصلہ کم ہو جاتا ہے انسان کو غصہ بھی آنے لگتا ہے لیندین میں بھی کچھ لوگ بے ایمانی کرنے لگتے ہیں ان سب چیزوں سے حج خراب ہو جاتا ہے شیطان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ حج کو خراب کرے کبھی رفصہ کے ذریعے کبھی فسوقہ کے ذریعے اور کبھی جدال کے ذریعے لیکن انسان اور اقل مند انسان اس بات کو اس عبادت کو اپنی روحانی بیماریوں کا آخری علاج سمجھتے ہوئے اگر وہ اس کو زائے کر دے گا تو پھر یہ آخری علاج تو نہ ہوا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر تو ناکامی کا سامنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفات کے دن شیطان سب سے زیادہ زلیل اور راندہ میں نے دیکھا اور اس دن سے زیادہ زلیل اسے میں نے اور کسی دن نہیں دیکھا ہاں بدر کے دن اسے بہت زیادہ زلیل اور شکست خوردہ دیکھا عرفات کا دن حج کے دنوں میں سب سے بڑا دن ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن کی دعا پورے سال میں سب سے زیادہ مقبول دعا ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ شیطان بیچارہ پورے سال محنت کرتا ہے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے ہمیں بہکاتا ہے ہمیں بھڑکاتا ہے ہمیں خراب کرتا ہے اب ایک دن جا کے ہم محنت کر کے احرام باندھ کے چار پانچ دن کی پابندیاں خود پہ لازم کر کے حج مبرور کی سعادت لے کر لوٹ آئیں عرفات کے دن کی برکتیں لے لیں اللہ تعالیٰ سے ساری دعائیں پوری کروالیں اللہ تعالیٰ سے سارے گناہ بخشوالیں تو شیطان تو برباد ہو گیا اس کی ساری محنت اکارت گئی خدا سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر حج جہنم سے آزادی کی نوید لائے اور جنت کے خوشخبری لائے اور جو حاجی بہن بھائی وہاں پہ جائیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب کرے اور شیطان کو اسی طرح سے ناکام و نامراد ظلیل و راندہ کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ شاد دلینا شاد کریں اپنی رب کو یاد کریں شاد دلینا شاد کریں اپنی رب کو یاد کریں دل کا نگر